اسلام ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محسوس پرویز آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انیویٹی پاکستان آج آپ سے جو ہے ایک شیئر کرنے سیڈ کون سا ڈالا جائے بائیو فلاک میں اکثر لوگ پوچھتے جی اس میں کون کون سا ڈال سکتا ہے کتنا ڈال سکتا ہے کیسے ڈال سکتا ہے کیوں ڈال سکتا ہے یہ کیسے کیونکہ ابھی نولیج لوگوں کے پاس بڑا سپرفیشلس ہے ڈیپ نولیج کسی کے پاس نہیں ہے تو میں کیونکہ اس میں کافی اسے سے انوالو ہوں تو اس لیے میرا لوگوں سے تھوڑا سا بہتر ہے ہوئی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں آپ ایک ہم نے گجر خان میں بائیو فلاک میں گراس کارپ ڈالوائی تو وہ زبردست گروپ سے اس میں یعنی ایک سال میں دو کلو سوا دو کلو کے دانے بن گئے اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا تو اس لیے گراس کارپ کی بڑی اچھی گروپ اس میں دیکھ چلی ہے اسی طریقے سے گل فارم ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے اور بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اب گل فارم کا جو ہے پلس پوائنٹ یہ ہے یہ عام طور پر باٹم فیڈر جو بھی چیز ڈالیں گے وہ نیچے گل سڑ جائے گی اور اس گلی سڑی چیز کو یہ کھا دی لیے تو اس لیے اس کا جو موٹیلٹی ہمارے پاس تو نہ ہونے کے برابر آئی ہے تلاپیا کی ہر ہمارے پاس اچھی خاصی موٹیلٹی ہو گئی تھی لیکن گل فارم کا نہیں گل فارم کا ریٹ بھی رہو کے برابر ہوتا ہے یعنی آپ جب رہو کا ریٹ آتا تو اب لی گل فارم پر لکھا ہوتا ہے جو سرکاری ریٹ آتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ کلاپ ڈالنی چاہیے یہ وہ مشیل ڈالنی چاہیے جس کا ریٹ اچھا ہو تلاپیا کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے لیکن تلاپیا جو ہے اس کا ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو تیسری یہ ہے کہ سنیک ہیڈ یا آپ سول کہلیں تو سول کا ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے پندہ سو روپے چودہ سو روپے بارہ سو روپے اتنا بارہ سو اس کم تو میں نے کبھی نہیں سنا شاید گرمیوں گرمیوں خواہب ہوتی نہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ سول ڈالیں اس میں گراس کارپ ڈالیں اس میں اب تو رہو بھی بیس فٹ وال ٹینک میں رہو بھی ڈال سکتے ہیں تو پنگیشیس کا سیڈ بھی اب اویل بل ہے تھائی لینڈ سے انپورٹڈ سیڈ ہے وہ اویل بل ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا مارچ میں تو اس طریقے سے اور دوسری ہے کہ جو پنگیشیس لوگ ڈالیں گے ان کا ٹینک تو اور چھوٹا ہونا چاہیے یعنی وٹس زیادہ ہونے چاہیے اور ٹینک جو ہے وہ فٹ ڈیر فٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ائر بریدر ہے اوپر آکے سانس لیتی ہے ہوا سے اور اگر آپ اس کو یعنی ٹینک سے نکال کے باہر آتے ہیں کہیں گھنٹے یعنی پانچ پانچ چھے گھنٹے دینتا رہتی ہے اور وہ بھی شاید بھوک سے مر جاتی ہوگی لیکن ہوا سے اس کا اتنا کوئی خاص نہیں ہے کچھ لوگ اس کو ریئر کریں اس کا بروڈر بنائیں اور اگلے بچے لیں اسے تو ابھی ایک ہمارے جاننے والے ہیں جنہوں نے یہ بروڈر بنائے ہیں اور اس سال انشاءاللہ ان کا بچہ جب مارکٹ میں آئے گا تو وہ تھائی لینڈ سے خافی سستہ ہوگا ہونا تو چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی وہ کیا کہتے ہیں رحم دلی ہوئی تو ادھر ویس ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ اور مہنگر کرتے ہیں تو یہ ہے اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے اپنا کیٹ فش بھی ڈال سکتے ہیں دوسری مچھلیں بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم نے انوارمنٹ جب نیچرل دے دی تو پھر اس میں مچھلیں تقریباً ساری ہی ڈال دے دیں ٹینک چھوٹا بڑا کرنا پڑتا ہے ڈیپ تو اوپر نسی کرنی پڑتی ہے اس کی نمبر آف فش پر ٹینک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن تقریباً ساری ہی آپ تو ڈال رہی ہیں اور سکسیسفلی پرفارن کر رہی ہیں تو آج کے لیے بس یہ سیڈ کے بارے میں کرنا تھا جو اس کو جو سا سیڈ چاہے وہ ہمیں ان باکس میں میسج کر دے یا کومنٹس میں ڈال دے کہ ہمیں یہ چاہیے اور یا مجھے پرسنل میسج میں آ دے ہاں اگر میرا ان ٹائم جواب نہیں آتا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو جواب دینا نہیں چاہتا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے